جی ناصرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں یہ گریلو سلنڈر ہیں اور یہ یہاں پر موجود ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں برطن ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہر عمر کے بچے ہیں اور ان کو آپ دیکھئے کہ ان کی شکلیں جہیں وہ کس طرح سے حکومت وقت سے سوال یا نشان ان کے چہروں کے اوپر ہے حکومت وقت سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے یہ کھا پی کے سکول جائیں میل نیچوشن کی بات کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب میل نیچوشن کی بات کرتے ہیں یہ لوگ یہ بچے کس طرح سے اپنے آپ کی جو اپنے خوراک ہے غزائی خلط ہے اپنے جسم کے اندر وہ کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں جب ان کے گھر گیس نہیں آتی اگر یہ ایل پی جے کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی ماں ان کے لئے کھانا بناتی ہیں تو وہ گیس کا حصول اتنا مشکل ہے کہ وہ گیس مہنگی مل رہی ہے بلیک میں مل رہی ہے گزشتہ ہفتے جو میں نے پرگرام کیا اس میں بتایا کہ کس طرح سے صرف سولہ روز میں سوہ ارب روپے ایل پی جی کی مد میں بلیک مارکیٹنگ نے کمایا اور اوگرہ کی متعین کردہ جو قیمت ہے وہ ایک سو تیرہ روپے تھی لیکن ایک سو اسی روپے میں گزشتہ ہفتے ایل پی جی فروخت ہو رہی تھی لیکن اس ہفتے کی صورتحال اگر میں آپ کو بیان کروں تو اس ہفتے ایل پی جی کی جو قیمت ہے وہ دو سو روپے سے ایک سیٹ کر چکی ہے یہ مارکیٹ کا ریٹ ہے لیکن اوگرہ کا متعین کردہ ریٹ ایک سو تیرہ روپے ہے ناظرین یہاں پہ یہ بات بھی منچن کرنا بہت ضروری ہے کہ متعدد مردبہ پرائیس کنٹرول کامیٹی کے اوپر پرائیس کنٹرول کاؤنسل کے اوپر پرگرام کیے یہ نام نہات پرائیس کنٹرول کامیٹی کیا کرتی ہے ان کے میجیسٹریٹس کیا کرتے ہیں جب میں پرگرام میں ان کے مطالق بات کرتی ہوں تو یہ سیٹوں پہ بیٹھے یہ اقتدار میں بیٹھے لوگ میری بات سب برا ہوا نہ دیتے ہیں میری بات سب برا منا جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہی پرائیس کنٹرول کامیٹیوں کے کام کے منتظر ہیں یہاں پہ اور بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ اور کیا کیا ان کو مشکلات ہیں پرائیس کنٹرول کامیٹی میجیسٹریٹ نام تو سنا ہوگا آپ نے آئیے ذرا مارکٹ میں چلتے ہیں آپ کو بلیک مافیا کا چہرہ دکھاتے ہیں جنازینہ ان لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی ہے وہ کیا کہتے ہیں اور کیوں سراپا احتجاج ہیں یہ تمام تر کہانی داستان ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اب ہم مارکٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر صورتحال کیا ہے ذرا گراؤنڈ ریالیٹی آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم پڑ جائے کہ جس دکھ اور تکلیف کی میں بات کر رہی تھی اس دکھ اور تکلیف کا تعلق کہاں سے ہے یہاں پہ ہم ایک LPG سینٹر پہ موجود ہیں یہ دکان ہے اسے دکان ہم کہیں گے سینٹر نہیں کہیں گے اور یہاں پہ LPG بیچی کس طرح سے جاتی ہے ذرا وہ سینیریو آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام لینے آئے ہیں LPG یا بیچ رہے ہیں نہیں نہیں لینے آئے ہیں میں تو گیس دلوار ہوں سلنڈر میں اچھا سلنڈر میں اور یہاں پہ کس قدر سمل ہے LPG کی یہ گیس آ رہی ہے ساری سمیل والی گیس ہے اور ایک سو ساٹھ پہ ریڈ ہے کہیں ایک سو سی دے رہے ہیں کہیں ایک سو ساٹھ دے رہے ہیں ریڈ کنفرم کوئی بھی ایک نہیں ہے آپ کو معلوم ہے اوگرا کے متعین کردہ ریڈ کیا ہیں ایک سو تیرہنڈ پہ ہیں ریڈ قدوہ ہے پھر بھی آپ ایک سو ساٹھ پہ لے رہے ہیں آپ مجبوری کیا کریں آپ دلوانی تو ہے ہی ہم نے جو مہنگے دامو بیچ رہا ہے جو مہنگے دامو بیچ رہا ہے وہ دکاندار تو وہ تو ملازی میں وہ کیا کر سکتے ہیں جو پیچھے ہیں گورنمنٹ بیٹی وہ چاہیے نا جو ریڈ دے رہے ہیں ایک سو تیرہ پہ کیمرا مین سے گزارش کروں گی اندر بھی آئے گا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دکاندار یہاں پہ ہے ہی نہیں اندر بلائیں گے اندر سے بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو ریٹ کا تائیون ہے کیسے کرتے ہیں کتنے روپے کلو ہے کلو تو ایک سو ساٹھ روپے ہم سیل آوٹ کر رہے ہیں اوگرہ نے ایک سو تیرہ روپے متائیون کیا ہے لیکن آپ ایک ساٹھ کیوں بیچ رہے ہیں مل نہیں رہی ہمیں جیسے ملے گی ویسی بیچنی ہم نے یہاں پر ہور میں مل نہیں رہی آپ سائی وال سے گیس آئی ہماری تو ہم تو وہ زہرہ جون سے ہمیں ملے گی اس سابق سے ہم نے بھیجنا ہے ٹھیک ہے ایک تو غیر قانونی کام یہ ہو گیا کہ پیچھے سے آپ کو مل رہی ہے یا جو whatsoever یہاں پہ مہنگی داموں بک رہی ہے دوسرا آپ کیسے فلنگ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ہم موٹر گارا سے فلنگ کر رہے ہیں سلنڈر تو سلنڈر سلنڈر تو سلنڈر یہ سلنڈر تو سلنڈر یہ خراص فلنگ کے ہلاتی ہے یہ بھی غیر قانونی ہے یہ غیر قانونی لاہور میں کیا چاہ رہے ہیں سارا کچھ ہی چاہ رہے ہیں ناظرین یہ ایک تو غیر قانونی قیمت غیر قانونی فلنگ اور یہاں پر اس قدر سمیل ہے اور اپنے پہلے بھی پرگرام ایک انڈپ کیا اور اس پر بھی میں ہم بتا چکی کہ بہت کم ایسی چیزیں ہیں جس سے ڈر لگتا ہے ان میں سرے فہرے سلنڈر ہیں اور یہاں پر جو پرگرام ہو رہا ہے ایک غیر قانونی جو فلنگ سٹیشن ہے وہ ہے جسے کراس فلنگ کی جا رہی ہے اور غیر قانونی جو ریٹس ہیں ان میں ایل پی جی بیچی جا رہی ہے ذرا آگے چلتے ہیں اور بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلنگ کس طرح سے کی جا رہی ہے اور جو قیمتیں ہیں وہ کس طرح دی جا رہی ہیں السلام علیکم سر السلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سر میں نے یہ پوچھنا ہے کوئی کسی سے کسی دکاندار سے کوئی ذاتی کچھ کام نہیں ہے مطلب سف حقائق ہیں جو بیان کرنے ہیں سر کیمت کیا ہے لپی جی کے آپ کے ہاں اصر میں جو مافیا ہے نا وہ کام کر رہے ہیں یہ پلانٹ والے ہیں جو مہنگی گیس دے ہیں یا کی تو میں نے بات ہی نہیں کی میں نے تو کیمت کی بات کی کیمت بھی اس میں ہوتی ہے نا پہلے آپ جہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے کیمت ایک سو ساٹھ رپر کلو بکری ہے پلانٹ والے جب گیس دیتے ہیں مہنگی تو پھر مشکل ہو جاتی ہے دکانداروں کے لئے گیس بیجنا اب فرض کرنے ہیں ایک سو پنتالیس پہ گیس خرید کے کون ایک سو پندرہ بیچے گا یہ کونسا ایسا بیزنس ہے اصلا میں یہ گورنمنٹ کا فلاپ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہو ہے یہ ستر سالوں سے یہ نون لیگ کون 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 کس نے بنایا ہے فلاپ کرنے کا پہلے آپ مجھے بولنے ہیں پھر آپ کوسٹن کر لیجئے گا یہ نون لیگ اور پیپر پارٹی والے ہیں ستر سال سے اس ملک پہ کام کر رہے ہیں ان لیگ کے بندے لگے ہیں امران صاحب تو ابھی آئے ہیں تشریف لائے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو چیک انڈ بیلس کریں پلانٹ اس پارٹی نون لیگ کے بندے کہاں لگے ہوئے ہیں پلانٹس پہ جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ اس کے ہیں اتراز حسن کے ٹھیک ہے مرگی اور گوشت کا سمدہ شباشیل کے پاس ہے یہ مافیا بہت بڑا کام کر رہا ہے اس کو گورنمنٹ کا فلاپ کرنا جاتے ہیں اس لئے یہ سب چیدے کر رہے ہیں آپ کس طرح سے فیلنگ کرتے ہیں یہاں پر جی میڈم فیلنگ کیسے کرتے ہیں سیلنڈر سے سیلنڈر 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 نہیں ہوتا پھرے میں سیلنڈر سیل کرتے ہیں جی نہیں آپ سیلنڈر میں کیسے بھر کے دیتے ہیں رکشے والے کو یا گھر والے سے گھرل سارفین ہیں ان کو سیلنڈر میں گیس بھر کے کیسے دیتے ہیں وہ ون کیجی کے ساتھ سے ہوتا ہے بڑے سیلنڈر ہیں آپ کے پاس جی اس سے آپ چھوٹے سیلنڈر میں گیس یعنی کراس فیلنگ کرتے ہیں گھر کانونی آپ کا معلوم گھر کانونی تو نہیں اگر گھر کانونی ہے گھر کانونی ہے تو پھر اس گھر کانونی کام کو ہونے کیوں دیا جاتا ہے یہاں پہ بھی یہ دکاندار کا یہ موقف ہے کہ اگر سیلنڈر سے سیلنڈر میں جو ایل پی جی ہے وہ بھرنا گھر کانونی ہے تو پھر یہاں پہ پورے پاکستان میں اسی طرح سے فیلنگ کیوں ہو رہی ہے یہاں پہ سر آپ لینے آئے ہیں گیس اچھا چلے ٹھیک ہے یہاں پہ گیس کون لینے آیا آپ لینے آئے ہیں یہ سیلنڈر بھرا جا رہا ہے اور پیچھے بڑے سیلنڈر سے چھوٹے سیلنڈر میں گیس بھری جا رہی ہے اور انتہائی خطرناک بات نہیں ہوتی ہے بلکل خطرناک تو ہے لیکن حکومت کو چاہیے یہ پٹول پاپ جہاں پہ فیلنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ لاغو کریں کہ دکانداروں کو کیوں دیتے ہیں اگر ہم پٹول پاپ پہ ملے ہمیں تو ہم پٹول پاپ پہ جائیں گے اگر ہمیں کیا ضرورت ہے اور ریٹس کے حوالے سے جلی سے بات کر لیتے ہیں بہت مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈر لگ رہے ہیں یہ حکومت کو چاہیے دیکھیں کہ یہ بان سکتی کیوں چال رہا ہے یہ گریب آدمی جو رکشے والے ہیں وہ بان سکتی جو ہے نا وہ فون نہیں کر سکتے لیکن ہر روز جو ہے نا وہ ان سے لڑائی ہوتی ہے سواریوں سے اس وجہ سے کہ یہ بان سکتی وہ ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے یہ چھوٹے ہو سکتے والے یہ پاس یہ چیزیں بنے انت Upper ایسبر ترینے گر آپ کی انچس میں są میں چک Mit ایتنا بھی forty ایتنا بھی نہیںructures بدا چھوٹے جائے چھوٹے 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 پھڑک بھ پھٹنے پھر چھوٹے چھوٹے کیا ہے بیٹا پندرہ سال پندرہ سال کا یہ بچے چلیں ہم باہر کی جانب چلتے ہیں باقی ہم باتیں باہر جا کے کرتے ہیں ناظرین غیر قانونی کاموں پر غیر قانونی کام ہوتے ہیں آہ گریٹس کا تائین نہیں کیا جاتا سب سے بہلی بات ریٹس اگرہ کے متعین کردہ ایک سو تیڑا روپے یہاں پر جو غریب رکشے والے آتے ہیں چاہے وہ رکشے کے لیے سین جی کا سلنڈر بھروانے کے لیے آ رہے ہیں چاہے وہ اپنے گھر کے لیے سلنڈر بھروانے آ رہے ہیں ان کو بلیک میں ایل پی جی خریدنا پڑتی ہے اور گریہ کا متعین کردہ ریٹ ایک سو تیڑا روپے ہے اور یہاں پر ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر ایک سو اسی ایک سو نووے دو سو دس دو سو بیس تک ایل پی جی یہاں پر فروغ کی جا رہی ہے اور یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ناک کی نیچے اور اس غیر قانونی کام کو ختم کیا جائے گا اس کی منتظر میں بھی ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی ہیں آئے ذرا آگے چلتے ہیں ایک اور شاپ پہ ہم ہیں اور یہاں پہ کسٹومرز ہیں جو کہ ایل پی جی بھروانے کے لیے سلنڈر میں آئے ہیں رکشے کے لیے ایل پی جی چاہیے جی رکشے کے لیے قیمت کیا ملی ون سکسٹی ملی ہے اور آپ کو پتے اوگرہ کا تائن متعین کردہ ریٹ کیا ہے نہیں ایک سو تیرہ روپے ایک سو تیرہ روپے بہرحالی گیس شارٹیٹ کی وجہ سے یہ جو ہے نا ریٹ اس نے انہوں نے یہ کیا ہے کیسے شارٹیج ہے کیونکہ پاکستان اسی فیصد پاکستان اپنے ملک کے اندر ہی پریڈیوز کرتا ہے ایل پی جی تو شارٹیج کہاں کی کیسی شارٹیج دکاندار کوئی سپلائی نہیں آ رہی یہ جو سموک کی وجہ سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی سارے سارے جو کام ہوں گے وہ سردیوں میں ہوں گے سموک کی وجہ سے سپلائی نہیں آئے گی پروڈکشن کم ہوگی یا پھر پیچھے سے گیس جو ہے وہ ملے گی نہیں یا پھر ٹرانسپورٹیشن کے کرائے مہنگی ہو گئے یہ ساری ساری جتنے بھی بہانے ہیں وہ صرف سردیوں میں آئیں گے اور شارٹیج کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ پیچھے سے شارٹیج ہے اس وجہ سے یہ گیس مہنگی مل رہی ہے پرائیس کنٹرول یہاں پر کہاں گئی اندر بھی ہم چلتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی جناب کراس فیلنگ ہے کراس فیلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی ہمیں پرگرام میں جوائن کر چکے ہیں ارفان کھوکر صاحب چیئرمن ہے LPG Association پاکستان کے پرگرام میں آگوش آمدید کہتے ہیں ارفان سب بہت مہربانی آکی جب بھی پرگرام میں آپ کو دعوت دی آپ تشریف لے کر آئے گزشتہ پرگرام میں بھی آپ تشریف لے کر آئے آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پرگرام کے توسل سے بہت بہت بہتری آئی ہے اور اگلے آپ دیکھیں گے ایک ویک اندر ایک ویک اندر بہت بہتی دیکھیں گے LPG اسی آپ اگرہ کی قیمتوں کے بالکو قریب ترہم آ جائیں گے انشاءاللہ جو نئے سال میں یہ بہت خوشکبری لوگوں کو سننے کے ملے گی کہ LPG کی قیمت جو بلیک میکٹنگ دی وہ الحمدللہ کافی اتا ختم ہو چکے کیونکہ چند اناثر کی وجہ انڈسٹری بدنام ہوئی ہے آپ کے پرونوں کے توسل سے ہم عوام کو بتا چکے ہیں یہ ایسے اناثر جو LPG دمانڈر سپلائے کا ڈانگ پرچاہ کر کے پیسہ بنا رہے تھے انشاءاللہ ترہا گورنمنٹ کی نٹکا ہم قائم کریں گے اور LPG جو سچے داموں ہم عوام کو دستیاب کریں گے اچھا ٹھیک ہے عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے ایک پرگرام کیا تھا گزرشتہ ہفتے پرگرام کیا تھا اور بکول عرفان صاحب کے جو سے صدر ہیں LPG ایسوسییشن پاکستان کے چیئرمن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پرگرام کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بہتری آئی تھی کیونکہ مجھے اتنا یاد ہے جب ہم نے گزرشتہ پرگرام کیا تھا تو LPG کی جو بلیک میں قیمت تھی وہ 180 تھی اور آج جب میں پرگرام یہاں پر اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں تو یہاں پر 160 ہے لیکن لاہور کے کچھ علاقوں میں LPG کی قیمت جو ہے بلیک میں 200 سے اوپر بھی ہے جبکہ آگرا کا متعین کردہ جو ریٹ ہے وہ 113 روپے ہے چھوٹی سی بریک کا وقت تو ہے بریک کے بعد مزید بھی حقائق آپ تک پہنچائیں گے اور عرفان صاحب سے جانے کی کوشش کریں گے یہ جو بلیک مافیا ہے آخر میں اس کا سراغ لگانے میں کوئی کامیاب ہوا ہے یا نہیں بریک کے بعد کہیں مجھ آئیے ہمارے ساتھ رہیے